نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام وعلا من اللہ نبی عبادہ السلام علیکم سامین امید کرتا ہوں آپ خیر واقع سے ہوں گے سیرت النبی کا ہم نے مبارک سلسلہ شروع کیا ہے آج اس کی دوسری قصط کے سامنے لے کر آیا ہوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھئے گا آج ہم عرب کے قبائل کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ اس وقت کون سے مشہور قبیلے تھے اس کے علاوہ ہم آپ کو قبل از اسلام جو مشہور سلطنتیں تھیں اس کے اندر رضی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سلطنتیں وہ جو ہیں وہ ساری آئیں گی ان کا ہم مجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے عرب کے جو سارے عمومی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو مشہور قبیلہ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ہے وہ بنو کہتان کا آتا ہے اس خاندان کی تین بڑی شاخیں ہیں پہلی شاخ اس کی قضاء کے نام سے مشہور تھی دوسری کہلان کہلاتی تھی تیسری جو اس کی شاخ تھی وہ عزد ہمیر بھی اسی شاخ کو کہا جاتا تھا یہ یمن کے فرما روا تھے لیکن ہمارے سیرت کے واقعات کو اس قبیلے کے اس شاخ سے کوئی خاص تعلق نہیں تو پہلا جو قبیلہ ہم نے آپ کو بنو کہتان کا بتایا قبائل قضاء علماء انصاب اس کو قضاء بنو کہتان میں داخل کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنو کہتان سے ان کا تعلق نہیں تھا وہ بنو اسماعیل ہیں بہرحال جو قبائل قضاء ہیں ان کے اندر بنو قلب بنو تنو بنو جریم بنو حمیم بنو نحد بنو عزرہ بنو اسلم بلی سلیح سنعم تغلب نمر عصد تمیم اللات قلب وغیرہ شامل ہیں تو اس قبیلے کا جو دوسرا ہم نے نام ذکر کیا اس کی شاخ قہلان اس کی جو آگے زیلی شاخیں ہیں اس میں خشم حمدان کندہ مزحج تیہ لمحم جزام عاملہ اور بحیلہ وغیرہ شامل ہیں زد انصار بھی اسی کی شاخ میں سے تھے اوس اور خزرج خضاء وغیرہ دوس تو یہ ہم بنو کہتان کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں زد انصار کی جو شاختی اوس خزرج وغیرہ جو تھے وہ اس سے تھے منو کہتان کے تین قبیلے تھے قضاء کہلان ازہد اس کی آگے ہم نے آپ کو شاخیں بتائی ہیں مشہور ادنانی قبائل جن کا آخری مقسم مذر ہے حسب زیل ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو ایک قبیلہ تھا وہ خدف خدف حزیل قنایا اسد مزینہ رباب تمیم ہون اس کی آگے شاخیں تھی ان میں سے ہر ایک کے متعدد فرور تھے مطلب جو قنایا تھا یہ قریش دول کے نام سے بھی مشہور تھا جو ہون تھا اس کو قارہ بھی کہتے تھے رباب، عدی، تمیم، اکل، سور وغیرہ بھی اس نام سے تاریخ میں آپ کو ملتے ہیں جو دوسرا قبیلہ ہم ذکر کر رہے ہیں خدف اس کی شاخ تمیم جو ہے یہ مقائس، قری، بدلہ، ربو، ریا اور سلبہ، قلب وغیرہ بھی اسی کی شاخیں ہیں تیسرا مشہور قبیلہ قیس تھا عدوان، غطفان، عصر، سلیم، حوازن یہ اس کے مشہور آگے رموز اس کے تھے اور شاخیں تھے غطفان جو تھے قیس کے آگے جو زلی شاخیں تھیں غطفان اس کو عبض، زبان، فزارہ، مرہ وغیرہ اس کے مشہور آگے زلی نام ہیں یہ قبیلے کا سرداروں کے نام سے ہی مشہور ہوتے تھے آگے قیس کی ایک شاخ اثر بتائی اس میں غنی اور باحلہ تھے پھر قیس کی ایک شاخ حوازن بتائی جس میں سا، نصر، سولب، بنو عامر وغیرہ کی شاخیں شامل تھیں تو یہ اس وقت عرب کے قبیلے تھے قیس، خدف، کہتان اس کے علاوہ ایک اور قوم آباد تھی جو یہود کے نام سے آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو یہود کے مشہور قبیلے بھی آپ کو پتا ہیں بنو کینقا، بنو نزیر، بنو قریزہ یہ بھی اس وقت عرب کے اندر آباد تھے تو جو بنو کہتان علی اسماعیل نے اسلام سے پہلے متدد حکومتیں قائم کی تھیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ہم نے اوپر آپ کو قبیلے بتائے سب سے پہلے قبیلہ بنو کہتان جو اولاد اسماعیل میں سے تھا اس کی حکومتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں غور سے سنیے گا عرب کی قدیم حکومتوں کے بارے میں اس وقت جو ہمیں تاریخی قطبوں میں حکومتیں ملتی ہیں سامنین وہ پانچ طرح کی حکومتیں تھی ایک معینی حکومت تھی دوسری سبائی حکومت تھی سبائی حکومت قرآن کے اندر بھی جس کا ذکر ہے ملکہ بلکیس اس سے تعلق رکھتی تھی پھر حضر موتی ایک حکومت تھی اکتبانی حکومت تھی اور نابتی پانچویں نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے سبائی یہ قوم سبا سے تھی معینی جو ہے یہ معین یمن میں ایک مقام کا نام تھا اس لئے اس کو مشہور کیا کیونکہ اس کا پایا تخت وہ یمن میں تھا حضر موتی حضرت حضر موت جو ہے یہ یمن کا یہ بھی ایک مشہور مقام ہے کتبانی جو ہے یہ کتبان ادن میں ایک مقام ہے جو آج کل گم نام ہے اس کا کوئی نشان ذہی نہیں ہو سکی پھر نابتی ایک حکومت تھی جو حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ سلسلائنی کی طرف منصوب ہے جو معینی سلطنت ہے یہ جنوبی عربستان میں تھی اس کے صدر مقام میں کرن اور معین تھے کتمبوں سے تقریباً پچیس حکمرانوں کا پتا چلتا ہے محققین یورپ میں اس بارے میں خلاف ہے کہ یہ رضی صالح اسلام سے پہلے تھے یعباد میں آئے یا یہ دونوں ایک ہی دور کے تھے بہرحال یہ حکومتیں اس وقت تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں موجود تھی اور بڑی منظم تھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ایک دوسرے سے یہ لڑتے بھی رہے صوبائی دور جیسا کہ کتمبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے سات سو برس قبل کا ہے اسی سلسلت کا پایا تخت معارب تھا اس زمانے کے سنگی کتمبے بکسرت موجود ہیں حضرت عیسیٰ سے ایک سو پندرہ برس قبل تک اس حکومت کا ہمیں پتا چلتا ہے اس کے بعد ہمیری کا زمانہ ہے ہمیر نے معارب پر قبضہ کر کے اس کو پایا تخت بنایا تھا تو یہ ایک دوسرے پر قبضہ کر کے ختم ہوتی تھی دوسری بن جاتی تھی اس طرح کا کچھ سلسلہ اس وقت حکومتوں کا تھا قریباً ایک سو پندرہ قبل مسیح میں ہمیر نے صوبائی حکومت پر قبضہ کر لیا اور کتمبوں سے یہ ثابت ہے کہ ہمیری بھی ہمیری میں چھبیس فرما رواہ گزرے ہیں مطلب اتنی بڑی یہ حکومت تھی کہ اس کے چھبیس حکمران گزرے ہیں ہمیر کے بعض کتمبوں میں سن و سال بھی لکھے ہیں ان کے عہد حکومت میں رومی سلطنت نے عرب میں مداخلت کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن یہ کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی ایک مغربی مصنیف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھارہ برس قبل عرب پر چڑھائی کا یہ ذکر کرتا ہے جو بلکل ناکام رہا اس کے رہبر غازی جو اس کے رہبر تھے جب یہ آیا عرب کے اندر تو وہ اس کو سہرہ اور رگستان میں لے گئے کیونکہ عرب جو ہے وہ رگستان سے بھرا پڑا تھا تو اس وجہ سے یہ سہرہ کے اندر ہی راستہ بٹک کر حلاق سارا لشکر ہو گئی تو یہ کچھ حکومتوں کا جمالی خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمیری نے جو ہے یہ یہودی مذہب قبول کر لیا تھا جو ہمیری حکومت تھی یہودی المذہب تھی اسی زمانے کے قریب حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنے کی کوشش شروع کی اور ایک زمانے میں ہمیریوں کو شکست دے کر اپنی مستقل حکومت قائم کر لی اس اہد کا ایک کتمبہ جو آج کل ہاتھ آیا ہے اس پر یہ الفاظ درج ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پر لکھا ہوا تھا رحمان مسیح اور روح القدس کی قدرت فضل اور رحمت سے اس یادگاری پتھر پر عبراہ نے یہ لکھا جو کہ بادشاہ حبش اراہمیس زبی انکنائی دار الحکومت ہے تو یہ اس طرح کی کچھ تحرینیں ملتی ہیں ہمیں پتھروں پر لکھی ہوئی سبا اور ہمیری کی عظمت اور اقتدار اور وسط اور اس کی فتوحات کی جو روایات ہیں وہ عرب میں اس قدر متواتر کے ساتھ ہیں کہ ان کے قبول کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ عرب کے قصوں میں بھی اور اشعار میں بھی کسرت سے ان کا ذکر تھا عربوں کے خیال کے موافق سلطان جو سلاتینِ ہمیری تھے انہوں نے ایران کے بہت سے مقامات فتح کر لیے تھے ذلکرنین جس کو عوام سکندر کے نام سے بھی جانتے ہیں اہلِ عرب کے نزدیک اسی ہمیری خاندان کا ایک فرما رواہ تھا شاہ نامہ جو ایک بہت مشہور ہسٹری کی کتاب ہے اس میں بھی مذکور ہے کہ قاوس کو بادشاہ براہمان نے گرفتار کر لیا تھا اور علامہ سل بھی نے بھی تاریخ ایران میں لکھا ہے کہ یہ ہمان ہمیری کا جو بادشاہ تھا اور ہمان دراصل وہیں عربی ہمیر ہے علامہ مصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سوادیہ جو کہ قاوس کی زوجہ تھی اور فردوسی کے بیان کے موافق سیاوش پر عاشق ہو گئی تھی اسی ہمیری بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس کا اصلی نام سادھی تھا ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کو سوادیہ کر لیا تھا تو یہ یورپ کے مصنفین اور مشترکین وغیرہ نے بھی اسی قسم کی کچھ قصے ذکر کیے ہیں تو ایک یورپ کا مصنف لکھتا ہے کہ ولادت مسیح سے ہزار سال قبل جنوب مغربی عرب یعنی یمن جو حمیر اور سبا کا ملک تھا اور جو اپنی بارشیوں کی وجہ سے ذرات کے لیے بہت ایک اچھا علاقہ سمجھتا تھا تمدون کے لحاظ سے بھی اس کا جو ہے وہ ایک رتبہ پہنچا ہوا تھا بہت منظم شہر تھا اس کی کسیر التعداد کتمبے جو ہے ہمیں آج بھی ملتے ہیں کیونکہ یہ بہت متمدن شہر تھا اس لیے اس کے اثار ابھی تک موجود ہیں اور اہل یونان اور روم نے اس کو دولت مند عرب کا جو لکب دیا تھا وہ بے جانا تھا پورات میں بھی متدد عبارتیں ہیں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت دیتی ہیں چنانچہ ملکہ سبا کا سلیمان سے ملاقات کا قصہ خاص طور پر ذکر ہے پھر قوم سمود کی عمارات سے جو ڈراؤٹی اور پورٹننگ کی منتوں سے یہ مغربی جو ہیں یہ محقق ہیں ہم نے ہم کو جو روشنات اس نے کروایا مطلب قوم سبا کی کھنرار سے اپنے تمدن کی ابتداء غالباً انہی سے حاصل کی تھی تو ان سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ ہمیری ہی کا اصل تمدن تھا یہ اس وقت کی پرانی حکومتیں تھیں جو آگے چلتا آیا ایک طرح کا ہی ان کی ثقافت ہمیں ہسٹری کے اندر ملتی ہے نابتی حکومت جو تھی جو شام کی حدود سے متصل تھی اور جو قوم سمود کی مترادف یا ان کی مقائن مقام تھی قوم سمود کے بعد جو ہے یہ نابتی حکومت شام کے اندر بنی نسبت اور فاسٹر صاحب اپنے جغرافیے میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں یہ مغربی مصنف ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں ان مقتصر بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں نابت کا نام اور اثر نہ صرف ریگستانی اور سہرائی عرب پر مستولی تھا بلکہ ہجاز و نجت کے سوبہائے ازمیہ پر بھی حاوی تھا نابتی جہاں ایک طرف منافع تجارت سے بہراندوز میں کمال رکھتے تھے وہاں دوسری طرف سچے بنو اسماعیل کے خطرات جنگ کے لیے بلکل مستعید رہتے تھے مطلب یہ جو نابتی تھے جو نابتی حکومت تھی یہ بہت متمدن تھی اور بہت خوشحال حکومت تھی فلسطین شام اور ایران کی غار تنگریوں اور خریج عرب میں مصری جہاز رات پر ان کی رہزنی بھی ہوتی تھی بار بار جو ہے یہ دوسرے کی حکومتوں کے اوپر ٹوٹتے تھے اور دشمنی پر آمادہ رہتے تھے لیکن رومہ کی مجموعی قوت سے بیشتر کوئی شئے انہیں روک نہ سکی اور رومہ کی عطاعت بھی انہوں نے رومہ کی جو انہوں نے عطاعت بھی کی وہ بھی ایک قوم آئی تھی اسٹرابوں کے زمانے میں جو بلکل مجبوراں اور متشابہ انداز میں قبول کی تھی مطلب بھی اتنی طاقتور یہ حکومت ہو گئی تھی کہ اس کو پایتخت جو روم تھا وہ بھی اس کو کنٹرول نہ کر پڑا تو بہت مشکل سے اس نے بھی اور بہت خاص حالات کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ مقصود شرائط قبول کی تھی یہ قدیم سلطنتوں کا حال ہے اسلام کے قبل یہ تمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسلام سے پہلے یہ تقریباً برباد ہو گئی تھی ان کے بجائے یمن میں صرف بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے جن کو کیل یا معقول کہتے تھے عراق میں آل منظرہ کا خاندان کائی تھا جو فارس کے زیر اثر تھے اس کے علاوہ خورنک اور صدیر عرب کی مشہور عمارتیں اسی سلسلے کی یادگار ہیں شام کی حدود میں غسانی خاندان اور فرما روا تھا جو کیسران روم کا ماتحد تھا اور جس کا اخیر فرما روا جو ہے وہ وحلہ بن علیہم غسانی تھا تو یہ کچھ ہم نے آپ کے سامنے عرب حکومتوں جو پرانی حکومتیں تھیں قبل اسلام جو تباہ ہو چکی تھی ان کا اجمالی خاکہ پیش کیا ان کے تباہ ہونے کے بعد سردار ہی تھے جو اس وقت ناغور تھے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی حکومت نہیں تھی جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ مطلب سیول لائز قسم کی حکومت ہے یا متمدن معاشرہ رکھتے ہیں تو منتشر ہو گیا عرب آپ اس کے لڑائیوں سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیوں کی وجہ سے تو پھر صرف سرداری اور قبائلی نظام رہ گیا ایک حکومت تھی جو اس وقت رمہ کی مشہور تھی پھر سارے سردار کچھ اس کے اثر تھے کچھ دوسرے مخالف کرو تو کچھ اس طرح کا صحصہ اس وقت جاری اور ساری تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آگلی ویڈیو کے اندر ہم تحضیب و تمدن کے بارے میں بات کریں گے تو آپ سے گزارش ہے ہم سے جڑے رہی ہے اور سرسلے کو اسی طرح دیکھئے تاکہ آپ کا بھی حصہ اس کے اندر شامل ہو صدقہ جاریہ میں